اسلام علیکم and welcome to everyone in our job test channel آج سے ہم اپنی computer instructor کے حوالے سے سلی بس کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہمارا پہلا ٹاپک jobs and test کا ہے ہمارے پہلی ایک سیریز سسٹی کے حوالے سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں تک تی جی ٹی کے حوالے سے بھی ہم سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کر لیں اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو سبسکر پہلے اپنی ویب سائٹ دکھا دوں جس پر یہ آپ کے mcqs update ہم کرتے رہتے ہیں تو کوئی بھی آپ نے mcqs open کرنے computer instructor ہو یا ssd ہو اس کے لئے ہماری یہ ویب سائٹ کا لنک ایک سر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری آپ کی ویب سائٹ کا لنک open نہیں ہو رہا تو کیونکہ فیس بک پہ لنک کمل طور پر وہ allow نہیں کرتے پیسٹ کرنا تو اس لئے ہم صرف جاب ٹیسٹ لکھتے ہیں تو آپ لوگ جاب ٹیسٹ بھی اگر ہم لکھیں گے جاب ٹیسٹ یہ بھی اگر لکھیں گے انٹر کر دیں گے تو ہماری سائٹ open ہو جائے گی یہ ہماری سائٹ ہے اب اس میں ہم نے جب بنائے ہوئے mcqs بنائے ہوئے ssd اور headmaster کا allow assumption ہے اور اس میں دیکھیں گے educational psychology کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ssd کا تو وہ mcqs آ رہے ہیں اس طرح سے کمپیوٹر کے لئے یہ mcqs آ رہے ہیں اور اس میں ہم اپنے لیکچر کے حساب سے daily basis پہ mcqs update کر دیں گے لیکن فیلحال تیاری کے لئے اس میں آپ دیکھیں گے basic fundamental database soft engineering اور web development کے mcqs already موجود ہیں لیکن ہم اپنے سلبس کے حساب سے جو بھی ہم topic پہ lecture دیں گے اس کے حساب سے بھی ہم اپنے mcqs upload کرتے رہیں گے daily basis پہ تو ہم اپنے لیکچر کا باقید آغاز کرتے ہیں تو ہمارا topic جو ہے وہ ہے generations of computer generations کے حالے صاحب کو بتائے کہ total computers کی پانچ generations ہیں اب ان generations کے ہم بات کر لیں تو سب سے پہلے first generation computers اس کے main components بھی ساتھ لکھے ہوئے اور ان کا جو period تھا وہ بھی ساتھ لکھا ہوئے the way came to first generation computer کا main component تھا اور 946 سے 1957 تک یہ اس کا time frame ہے جب یہ first generation computer استعمال کی جاتے تھے اس کے بعد دوسرا second generation computer ان کا main component transistor 1958 سے 1963 تک third generation computer integrated circuit 1964 سے 1970 تک fourth generation computer microprocessor 1971 سے اب تک اور fifth generation computer بھی یہ موجود بھی ہے اور future بھی اسی کا ہے اور اس کا main component ہے artificial intelligence تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں first generation computer کی first generation computer کی بات کریں تو اس کا time frame ہم نے پہلے بتا دیا کہ 1946 سے 1957 تک یہ date میں فرق ہو سکتا ہے کہیں پہ کچھ date دی ہوئی ہوگی کہیں پہ کچھ لیکن یہ جو dates دی ہوئی ہیں یہ ہم نے مختلف sources ویکی بیڈیا اور مختلف ویب سائٹ سے دیکھ کے ہم نے یہاں پہ ایک جنرل ڈیٹ بتائی ہے کہ 1946 سے 1957 تک اس کا time frame ہے size کی بات کر لیں room کے equivalent اس کا size heavy تھا بہت زیادہ اسی وجہ سے اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے first generation کا کیونکہ اس کا size بہت زیادہ تھا portable یہ نہیں تھا languages کی بات کر لیں دو طرح کی languages کو اسپورٹ کر دیتا مشین اور اسمبلی لینگویج کو main component پہلے ہم نے بات کی تھی کی ویکیم ٹیوبس کا main component تھا انپورٹ اور اوٹپورٹ کے لئے ہم پنچ کارڈ اور پیپر ٹیپ کو استعمال کرتے تھے پنچ کارڈ انپورٹ کے لئے اور پیپر ٹیپ کو ہم بطور اوٹپورٹ میڈیا استعمال کرتے تھے storage میڈیا کی بات کر لیں magnetic ڈرم اور magnetic ٹیپ کو استعمال کر جاتا تھا اور اگر ہم اس کی اگزمپل کی بات کریں یہ پیپر کے اندر آگا جاتا ہے سوال کہ فرس جنیشن کمپیٹر میں کون سا کمپیٹر ہے جو فرس جنیشن میں استعمال کرتا تھا تو یہ زیادہ مشہور یہ ہی دو کمپیٹر ہیں انیویک اور یونیویک وان اب اس کے ایڈوانٹیج کیا تھے سب سے پہلا electronic ڈیوائس تھا اور یہ پہلا ڈیوائس تھا جو میموری کو سیف کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا ڈیسر ایڈوانٹیج ٹو بلکی سائز بہت بڑا ہے ویکیم ڈوب جلدی ہیٹ اپ ہو جاتی تھی ہیٹ پروڈیوز کرتی تھی اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ جلدی سے بند کر جاتی تھی اور مینٹینیس پرابلم اب اتنا بڑا سائز ہے تو اس کو مینٹین رکھنا بھی بہت بڑا پرابلم تھا سیکنڈ جنیشن کی بات کر لیں تو پیریڈ اس کا ایک خیل میں ہی جو سیکنڈ جنیشن کی تھی کچھ سمالہ ہیں پہش جنیشن سے اور لینگویجز میں اصبلی ہیں ماشین لینگویج اور ہائی لیول لینگویج بھی انٹروڈیوز ہو چکی تھی فورٹران سیکنڈ جنیشن کمپیوٹر میں ہی فورٹران انٹروڈیوز ہو چکی تھی ایک سر سا پوششن پھنج آ جاتا ہے کہ فورٹران کس جنیشن میں انیوینٹ کی گئی تھی تو اس کا انسر یہ ہے سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر فورٹن کا آپ کو مین سٹینٹ بھی پتا ہوگا فارمولار ٹرانسلیشن فارمولار ٹرانسلیشن یہ ایبریویشن بھی بہت اہم ہے اس کا یہ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد ہے مین کمپوڈنٹ مین کمپوڈنٹ کی بات کریں تو ویکیوم ٹیوب کی جگہ پہ جو فرس جنریشن میں تھا اس کی جگہ پہ پروسیسنگ کے لئے ٹرانزیسٹر نے لے لی پہلے پروسیسنگ کے تمام ویکیوم ٹیوب کر رہی تھی لیکن کیونکہ وہ جلدی برن ہو جاتا تھا اس لئے اس کو ریپلیس کیا گیا ٹرانزیسٹرز تھے اب ٹرانزیسٹرز کے آنے کی وجہ سے اس کا سائز سمال ہو گیا کیونکہ ویکیوم ٹیوب خود بہت بڑی تھی لیکن ٹرانزیسٹرز چھوٹے سائز کے ہوتے تھے اسی وجہ سے ان کا سائز سیکنڈ جنریشن کا سائز سمال ہو گیا اور یہ کچھ شد تک پورٹ ٹیبل بھی ہو گئے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جانے لگا انپورٹ اور آرپورٹ کے بات کریں تو پانچ کارڈ اور پرنٹر رپورڈ اور پرنٹر کو استمبال کیا جانے لگا تھا انپورٹ اور آرپورٹ کے لیے سٹوریج میڈیا کی بات کریں میگنٹک ٹیپ اور میگنٹک ڈیس کے پچھلے میں بھی یہی تھی اس در بھی یہی ہے اس کی گزمپل کی بات کریں تو اس کی تین بہت ہی مشہور گزمپل ہیں آئی بی ایم 7094 سیریز آئی بی ایم 1400 سیریز اور سی ڈی سی وان سکس وار لاسٹ ٹائم جب میں نے کمپیٹر پر دیا تھا تو اس میں یہی پوچھا گیا تھا کہ سیکنڈ جنیشن کمپیٹر میں سے کون سا کمپیٹر جو ہے وہ تھا مشہور ہوا تھا تو وہ اس میں گزم دیا ہوا تھا سی ڈی سی وان سکس وار کا نام تو یہ بہت اہم ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا اب ٹرانزیسٹر کی ایجاد ٹرانزیسٹر کو تین سائنس دان تھے ویلیم شاکلے جان بردین اور ویٹر بریٹر انہوں نے بیل لیب کے اندر 1947 میں انوینٹ کیا اور یہی مین کمپوننٹ کے طور پر استعمال ہونے لگا ویکیم ٹپ کی جگہ پر اور تمام قسم کی پروسیسیں یہی ٹرانزیسٹر ہی کرتا تھا سیکنڈ جنیشن کے ایڈوانڈیج سائز رڈیوز ہو گیا بہت فاسٹ ہو گئے ریلیابل ہو گئے پورٹیبل ہو گئے ڈسررونڈیج میں یہ بھی کیونکہ ٹرانزیسٹر بھی ہیٹ جلدی ہو جاتا ہے لیکن یوٹ اس کی نسبت ویکیم ٹپ کی نسبت کم ہیٹ ہوتا ہے تو اسی لیے یہ اس کا ڈسرونڈیج تو تھا کہ ہیٹ ہو جاتا تھا لیکن میننس پرابلم بھی ویسے کہ ویسے رہ گیا اور صرف اور صرف سپیسیفک پرپرس کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا تھرڈ جرنیشن کمپیوٹر ان کے پیریٹ نائنٹی سکٹی فور سے سیونٹی تاکہ استعمال ہوتے ہیں یہ سائز ان کا سمبالہ لینگویج ہائی لیور لینگویج ٹوٹلی ہائی لیور لینگویج اب اس کے اندر اس میں پاسکل آ جاتی ہے اس میں بیسک آ جاتی ہے اس میں باقی جو لینگویجز تھیں وہ آ جاتی ہیں کبول آ جاتی ہے اس کے اندر تو یہ وہ لینگویجز ہیں جو استعمال ہونے لگیں تھرڈ جرنیشن میں مین کمپوننٹ اب ٹرانزیسٹر کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ ہوئی انٹیگریٹڈ سرکیٹ سے انٹیگریٹڈ سرکیٹ جو ٹرانزیسٹرز کا ہی مجموعہ تھے ایک انٹیگریٹڈ سرکیٹ کے امپر کچھ اتداد میں ٹرانزیسٹرز کو اکھٹھا لگا دیا جاتا کنیکٹ کر دیا جاتا تھا وہ انٹیگریٹڈ سرکیٹ بن جاتا تھا انپر آرپورٹ کے لئے کی بورڈ آگئے ماوس اور منیٹر آگئے تھرڈ جرنیشن کے اندر اور سٹوریج میڈیا کے لئے مینٹک ٹیپ مینٹک ڈیسٹ اور ہارڈ ڈرائیو بھی استعمال ہونے لگیں اس کی ایزمپل میں مشہور آئی بیم دو ست ستر آئی بیم سسٹم سکسٹری اور یونیویک گیارہن سو آرڈ یونیویک نو ہزار یہ چار کمپیٹر ہیں دو ست ستر تین سو ساٹ اور یونیویک کے دو کمپیٹر ہیں الیون زیرو ایٹ اور نائن تھو سن یہ آپ نو اچھی طرح سے یاد کریں اس کے بعد انٹیگریٹ سرکیٹ کی بات کریں تو اس کے ایزاد کیا گیا تو جیک کل بھی نہیں اور ایک انٹیگریٹ سرکیٹ جو ہے کئی ٹرانزیسٹر کے اوپر مشتمیل ہوتا ہے تھرڈ نیشن کے ایرونٹیج اس کے بات کریں سمال سائز ہیں پرفارمنس امپروو ہو گئی پروڈیکشن کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو گئی لیکن اس کے ڈیس اڈیوانٹیج یہ تھا کہ جو انٹیگریٹ سرکیٹ تھے وہ سفوسٹی کے لیٹ تھے اور ہائی لیول ٹیکنالوجی چاہیے تھی ایک انٹیگریٹ سرکیٹ چپ کو بنانے کے لیے فورجنیشن کی بات کریں نائنٹین سیمٹی فائی سے اب تک فورجنیشن کمپیٹر سنمال ہو رہے ہیں سنمالہ نے سائز میں میکرو کمپیوٹرز آ چکی ہیں لینگویج ہائی لیول لینگویجز سی پلس پلس سی شارپ وی بی وی بی ڈاوٹ نیٹ یہ ساری لینگویجز آپ کے سنمال ہو رہی ہیں مین کمپوینٹ کی بات کہنے تو پہلے انٹیگریٹ سرکیٹ تھے ان کی جگہ پہ میکرو پروسیسر نے لے لیا اس کے بعد انپوٹ اورپوٹ کی بات کریں کی بورڈ آگئے ڈیٹر انٹری آگئے انپوٹ ڈیوائسز آگئے پرنٹر ریپورٹس آگئیں پرنٹر آگیا تو یہ سارا انپوٹ اورپوٹ میڈیا کے اندر آگیا اسی طرح سکینر بھی آ جاتا ہے انپوٹ کے لیے سٹوریج میڈیا کے بات کریں مینگنٹک ڈیسک فلاوپی ہے اپٹیال ڈیسک ہارڈ ڈائیو ہیں تو یہ ساری سٹوریج میڈے کے لئے استعمال ہو رہی ہیں اس کی ایزمپل کے بات کریں تو آئی بیم پی سی آر ایپل میکنٹوش یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں فورجنیشن میں میکرو پروسیسر کے بات کریں تو ٹیڈ ہاپ نومی سائنسدان نے میکرو پروسیسر کے پہلی چپ نائنٹین سیونٹی ون میں انٹل کے لیے بنائی تھی اور اسی کا نام انٹل فور ڈیو ڈیو فور اکھا گیا تھا اور یہ بھی اہم سوال ہے ایم سی کیو کے لیے کہ فرس جو تھی میکرو پروسیسر چپ اس کے نام کہتا ہو تھا انٹل فور ڈیو ڈیو فور اس کے فورجنیشن میں دو سکیل پہ ہی انٹیگریٹ ہونے لگی لارڈ سکیل اور ویری لارڈ سکیل انٹیگریٹ انٹیگریٹڈ سرکیٹ یہ ڈیزائن کرتے ہیں پروڈکشن کاسٹ بہت کم ہے پروسیسنگ سپیڈ زیادہ ہے تھرڈ جنیشن کی کافی مہنگے تھے لیکن فور جنیشن میں آگے کمپیٹر نسبتاً سستے ہو گئے تھے ڈیسر ایسر کی بات کریں تو اٹیفیشل انٹیلیجنسی ریو اس کے اندر نہیں ہے باقی تقریبا تمام خصوصیات فور جنیشن کمپیٹر میں پائی جاتی ہیں فیو جنیشن کی بات کریں تو پیریڈ اس کے نائنٹی نائنٹی سے اب تک اور آگے بھی پتہ نہیں کب تک فیو جنیشن نیراج کرنا ہے تو سائز کی بات کرلیں کری سائز آپ دیکھنے ریبورٹ بنے ہوئے چپ بن کی آرہی ہیں چھوٹے چھوٹے میکرو چپ بن کی آتی ہیں تو یہ کری سائز میکرو کمپیٹر ہیں لینگویج کی بات کرنے آرٹی فیشل لینگویج اس میں استعمال ہو رہی ہیں ہائی لیویل لینگویج اس استعمال ہو رہی ہیں مین کمپوننٹ کی بات کرنے تو سلس آئی سپر اور آلٹا یو ایل سائی لارڈ سکیل انٹیگریشن کے اندر ہو رہی ہے انپوٹ آرپوٹ میڈیا کی بات کرنے ٹیکٹیکل انپوٹ ہے آپ اشاریوں کے انپوٹ دے رہی ہیں آپ پہلے سے اندر اپنی ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں تو یہ ساری ٹیکٹیکل انپوٹ کہلاتی ہے جو آپ اشارے کنیشن کی شکل میں ان کے ڈسپلی آ چکے ہیں تو ڈسپلی بھی ان کا کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا وہ بہتر ہو ہے اس کے پاس سٹوریج میڈیا کے بات کریں آپ ٹیکل ڈیسک استعمال ہو رہی ہیں کارڈ مینیٹک ڈیسک استعمال ہو رہی جو جدید آ چکی ہیں استعمال کی جاری ہیں کارڈ میں آپ دیکھ ہیں ایٹیم کارڈ 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 ان کے اندر جو چپ لگی ہوتی ہیں یہ سارے استعمال ہو رہے ہیں سٹوریج میڈیا کے دی تو پھر جنیشن کی بات کریں ایڈوانٹیج ایکسپرٹ سسٹم ہے ایپلیکیشن کی بات کر دیں تو مختلف ہیں اس کے میں میکرو پروسیسر وی ایل ایس ای اور ایل ایس ای فیو جنیشن میں انٹیگریٹی سرکیٹ ہمارے پاس ہوئی میکرو پروسیسر جو چپ تھی پرالل پروسیسن کے ساتھ ایس 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 ای 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 ہمارے پاس آ چکے ہیں اب تک جو ہمارے میکرو پروسیسر ہیں اس کے علاوہ آپ نے جنیشن کے اندر کیا کچھ آپ کے ای 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 جیس میں نے بتایا تھا کہ اس میں سے ایک قوشن زور لاس میں اٹھاتا ہے اس کی ہسٹری میں سے ہسٹری میں سے جیس ٹرانزیسٹر کب بنے ویکن ٹیوب کب بنی اس کے علاوہ میکرو پروسیسر کب بنے کس نے بنائے کہاں پہ بنائے گئے اس کے علاوہ میکرو پروسیسر کے نام کیا تھا اس کے علاوہ آپ کی جنیشن میں کون سے اہم کمپیوٹر تھے سیکنڈ جنیشن کون سے اہم کمپیوٹر ہماری ویب سیٹ کے اوپاری اس کے امسی کیوز آج شام تک انشاءال آپ ڈیٹ ہو جائیں گے وہ بھی آپ وزیت کریں اور اس کو میں امسی کیوز ہمگے